مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ پشاور کے اس علاقے میں ہم کھڑے ہیں اور یہاں پر لوڈ شیڈنگ کا بھی ہم دیکھ رہے ہیں کافی دیر سے ہے بنیادی سہولیات یہاں پر میسر ہیں لوگوں کو کتنے خوش ہیں اور کتنے نخوش ہیں اس کے بارے میں ہوتا ہے دیکھیں یہ الیکٹر سیٹی کا جو معاملہ یہ کافی پرانا ہے آپ کو تو معلوم ہے یہاں کہ جب سے ہم نے جب سے ہم بیدا ہوئے ہیں تو لوڈ شیڈیں گے لوڈ شیڈیں گے یہ صبحی حکومت کا کام تو ہے نہیں اور نہیں لوڈ شیڈنگ صبحی حکومت کا کام ہے یہ فاکس کی طرف سے اور ان کو ہونا چاہیے کہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دی اور ان کے لئے عمران خان کو آنا چاہیے تاکہ وہ آ جائے تو سب انشاءاللہ ٹک ٹاک ہو جائیں گے میں عوادہ کرتا ہوں کہ عمران خان جب تک وزیراعظم نہیں ہونے گے تو یہ معاملہ ٹک نہیں ہوتا یہ بتائے گا کہ ڈنگی کی ایک وباہ بہت پھیلی ہوئی ہے اس موجودہ صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کو کیا صحت کی بنیادی صوریات ملی ہیں نہیں ملی اور جو اس وقت جو بنیادی مرکز صحت ہیں وہ عوام کی اس ضرورت کو پورا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں جیسے سب کچھ کر رہے ہیں لیکن یہ تو قدرتی آفات ہیں اس میں تو انسان کی کوئی حتمات نہیں ہوتا لیکن جب سے جتنے میں گیا ہونا ہے اس پتالوں پر ٹک ٹک نظام چل رہا ہے کافی دویاں فریم ملتی ہیں لوگوں کو تو کافی رش ہوتا ہے نا اب دیکھ لیں تو یہ کیلٹیج میں تقریباً روزانہ کی بنیاد پر تین چار ہزار بندی یہاں پر ہوتے ہیں تو یہ معمولی کام نہیں ہے یہ ایک بندی کی کام نہیں ہے سارے جب تک وفاقی حکومت اداد نہیں کرتا تو یہ نہیں ہوتا یہ بتائی گا کہ سیکیورٹی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا اور پشاور میں آئے روز ہم سنتے تھے کہ واقعات ہو رہے ہیں بلاست ہو رہے ہیں پاک فوج نے ایک آپریشن کیا رد الفساد کے حوالے سے دہشتگردوں کو بھگانے کے لیے عوام کے ساتھ مل کے عوام کے ساتھ ریلیف دینے کے لیے سکون دینے کے لیے ایک آپریشن کیا کتنا سکون ملا ہے ابھی تک یہاں پر آپ جو موجود ہیں لوگ میں دیکھ رہا ہوں اس وقت باہر نکلے ہوئے ہیں ہنڈر پرسن بہتری آئی ہے ہنڈر پرسن یہ یہاں تو دماغی ہوتے تھے کہ ہم اپنے گھنوں سے نہیں جا سکتے اب تو ماشاءاللہ ہم کلیام گمتے پیرتے ہیں نا اور سب لوگ خوش ہیں ان سے اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ انشاءاللہ ہوتا رہے گا پاک فوج یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں انہوں نے ایک بہترین کردار ادا کیا بہترین کردار ادا کیا ان کے ساتھ جو یہاں کی سیکیورٹی دار ہیں نا انہوں نے بھی زبردست قیم کیا ہے اور ہم کائفی خوش ہیں جی تو ناظرین آپ سن رہے تھے یہاں کے مقامی ایک صاحب تھے جن سے ہم بات کر رہے تھے میں ہوں محمد عدیل جی سین نیوز کے ساتھ